یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس نے مشہور ہونے کے لیے قتل کیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قتل کرنے کے بعد لاش کی خال اتاری اور جسم کو اٹھارہ حصوں میں کاٹ دیا یہ کہانی ہے ملیشیا میں رہنے والی ایک عورت کی مازنہ اسماعیل ایک جنوری 1956 کو ملیشیا کے ایک شہر کانگر میں پیدا ہوئی مازنہ بچپن سے ہی سنگر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی میوزک کریئر کے لیے مازنہ نے اپنا نام تبدیل کر کے مونا رکھا مونا نے ایک ایلبم ڈائیانہ نام سے ریلیز کیا اور چند ایک دفعہ ٹی وی شوز میں نظر آئی میوزک کریئر کے دوران مونا نے محمد نور افاندی سے شادی کی نور افاندی خود کو مونا کا سب سے بڑا فین تصور کرتا تھا اور مونا کو میوزک کریئر جاری رکھنے میں مکمل مدد کرتا تھا لیکن چند سال محنت کرنے کے باوجود مونا کامیاب نہ ہو سکی آخر کار مونا نے اپنے میوزک کریئر کو چھوڑ کر ایک دوسرا منافع بخش کاروبار سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ملیشیا میں جھاڑ پوک ویچ کرافٹ بہت مقبول ہیں یہاں آپ کو جگہ جگہ ویچ کرافٹ کی دکانیں نظر آتی ہیں اپنا کریئر چینج کرنے کے کچھ ہی وقت بعد مونا اور اس کے شہر نور کو جیسے سونے کی کان مل گئی چند ہی دنوں میں مونا کی قسمت بدل گئی مونا کی دولت میں تیزی سی اضافہ ہوتا گیا جلدی مونا نے چھوٹے موٹے عام کسٹمرز کو چھوڑ کر اپنی سرویسز بڑے بڑے امیر طبقے میں دینا شروع کر دی ملک کے بڑے بڑے کاروباری لوگ فلمی اداکار اور سیاستدان مونا کی کسٹمر لسٹ میں شامل تھے کسٹمر مونا کی سرویسز کے لیے مو مانگی قیمت دیا کرتے تھے اور اس طرح مونا کا شمار ملک کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا اپنے اروج کے دوران مونا نے کئی بنگلے خریدے جن کی قیمت کروڑوں میں ہے مونا بیس سے زیادہ لگشری کارز کی مالک تھی ایک یارڈ بھی مونا کی ملکیہ تھی جس کی قیمت ڈیڑھ عرب روپے تھی تھوڑی وقت میں امیر ہونے والی مونا کروڑوں کی مالک ہونے کے باوجود کچھ خالی پن محسوس کیا کرتی تھی ایسی شہنشائی زندگی جس کے لوگ صرف خواب بھی دیکھتے ہیں مونا کے دل کو بھر نہ سکی جلد ہی مونا اپنی اس زندگی سے بیزار نظر آنے لگی مونا امیر تو ہوگی لیکن جیسے چاہتی تھی ویسے مشہور نہ ہو پائی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے پوری دنیا سے یاد رکھے اور آخر کار اس نے کر ہی دیا 1993 میں ایک رائزنگ پولیٹیشن میزلن ادریس نے مونا سے رابطہ کیا میزلن چیف منسٹر بننا چاہتا تھا اسی سلسلے میں اس نے وچ کرافٹ کے ذریعے مونا کی مدد چاہی سابقہ صدر سکرنوں کی ایک چھڑی کو بطور تلسمان استعمال کر کے مونا نے میزلن کو ایک ایسی طاقت دینے کا وعدہ کیا جس سے وہ ہمیشہ جیتے گا بدلے میں میزلن نے مونا کو 25 لاکھ ملیشن کرنسی دینے کا وعدہ کیا 5 لاکھ ایڈوانس دیئے اور 10 بڑی رہیشی آرازی بطور گارنٹی مونا کے نام کر دی قیمت وصول کرنے کے بعد مونا نے میزلن کو اپنے ایک گھر میں بلایا تاکہ ایک جادوی رسم کے ذریعے میزلن کو پہلے پاک کیا جائے میزلن کو بنا کپڑوں کے زمین پر لٹایا گیا اور مونا نے اس کے جسم کو پھولوں سے ڈھک دیا بظاہر یہ رسم میزلن کو کامیہ بنانے کے لیے تھی لیکن حقیقت میں یہ رسم مونا خود اپنے لیے کر رہی تھی میزلن اپنی آنکھیں بند کی ہوئے آرام سے لٹا ہوا تھا کہ اچانک مونا نے کلھاڑے کے ایک وار سے میزلن کا سر دھر سے الگ کر دیا اس کے بعد مونا نے اپنے شوہر اور ایک اسسٹنٹ کے ساتھ مل کر جس کا نام جوریمی حسن تھا میزلن کی خال اتاری اور جسم کو اٹھارہ حصوں میں کاٹ دیا یہ شیطانی رسم در حقیقت مونا نے خود کو دنیا میں مشہور کرنے کے لیے کی تھی اس حیوانی واقعہ کے بعد مونا اس کا شوہر اور تیسرا اسسٹنٹ اپنی معمول کی زندگی میں لوٹ گئے مونا دنیا بھر میں گھومنے لگی مہنگی چیزیں کریتی آیاشی کرتی کچھ دن بعد پولیس کو میزلن کے لاپتہ ہونے کے شکایت دلچ کروائے گئی بہت تلاش کے بعد پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا ایسے لگ رہا تھا جیسے مونا اور اس کے دو ساتھ تھی اس جرم سے بچ گئے لیکن مونا کی قسمت صرف چند دن ہی چمکنے والی تھی قتل کے کئی دن بعد مونا کے اسسٹنٹ جوریمی درگز کے نشے میں پکڑا گیا نشے کی حالت میں جوریمی میزلن کے قتل کے بارے میں بڑھ پڑھانے لگا پولیس کی طرف سے سختی کنے پر جوریمی نے میزلن کے قتل کی مکمل تفصیلات بتا دی پولیس کو میزلن کے جسم کے حصے مختلف جگن سے ملے لیکن کچھ حصے موجود نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ جسم کے چند حصوں کو مونا نے کھا لیا تھا اس کے بعد مونا اس کے شوہر کو تلاش کیا جانے لگا اور بہت چلد حراست میں لے لیا گیا انیس سو پچانوے میں دفعہ تین سو دو کے تحت ملیشین کورٹ میں کیس درج کیا گیا یہ ٹرائل ملیشیا سمیت پوری دنیا میں سرکس کی طرح مشہور ہو گیا اس کیس کے مشہور ہونے کی وجہ مبہشیانہ قتل نہیں بلکہ ٹرائل کے دوران مونا کی حرکتیں تھی عام مجرموں کی طرح لوگوں اور کیمرہ سے نظر چورانے کی بجائے مونا ڈائریکٹ کیمرے سے آئی کانٹیکٹ کرتی لوگوں کی طرف ہاتھ ہلاتی اور مسکراتے ہوئے فلمی اداکار کی طرح تصویروں کے لیے پوز دیتی ہر بار مونا عدالت میں مہنگے شوخ کلر کے لباس پہن کر آتی مونا اس طرح تیار ہو کر آتی جیسے کسی شادی کے پنکشن میں جا رہی ہو 65 دنوں 26 انٹرویوز کے دوران کبھی ایک بار بھی مونا کے چہرے پر شرمندگی یا افسوس کے اثار نظر نہیں آئے آخر کار جس شہرت کی مونا کو بچپن سے خواہش دی وہ پوری ہو گئی اس باقی کے بعد ملکہ ہر ٹی وی چینل پر مونا کا نام لیا جانے لگا اور ہر اخبار مونا کی ہی خبریں شائع کر رہا تھا تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا مونا اس کا شہر نور اور اسسسٹنٹ جوریمی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی فیصلے کے بعد مونا کے الفاظ ہیوں تھے میں بہت خوش ہوں اور پورے ملیشیا کا شکر ادا کرتی ہوں دو نومبر 2001 کو مونا اور باقی دونوں ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی پھانسی سے پہلے مونا کو اپنی فیملی سے ملنے دیا گیا اور آخری کھانا کی ایف سی سے لا کر دیا گیا آج بھی وہ بنگلہ جس میں میزلن کا قتل کیا گیا ویران پڑا ہے اور ایڈیونچر کی تلاش کرنے والوں کے لیے ہارٹ سپورٹ بنا ہوا ہے مونا کس واقعے پر ایک مووی ڈککن بھی بنی جس نے بہت نام کمائیا یہ تھی شہرت کے لیے قتل کرنے والی مونا کی کہانی آپ کو کیا لگتا ہے مونا نے یہ سب شہرت کے لیے کیا یا کوئی اور وجہ تھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مزید crime stories کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے